السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلیم وعلى رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فحالی اندرنا اللہ ساعت انتاتیہم بغتتا فقد جاء اشراتها صدق اللہ مولان العظیم دروش شریف پڑھیں اللہ ونسلی علیہ سیدنا وعلى محمد معدن جود والکرم وعالیہ وصحبہ وبارک وسلم مہترم سامعین قیامت سے پہلے ہونے والی نشانیا دو قسم کی ہیں ایک چھوٹی چھوٹی نشانیا جو احادیث کی روشنی میں بیان ہو چکی اور ان میں سے اکثر ہم اپنے اردگرد دیکھتے ہیں وہ آ چکی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کے 26 پارے سور محمد میں فرمایا کہ کیا قیامت کا انتظار کرتے ہیں انتاتیہم بغتتن کے اچانک آ جائے فکر جا آشراتوہ کہ اس کی کئی نشانیا تو آ چکی ہیں اور دوسری نشانیا قیامت کی وہ آیاتِ کبرا ہیں وہ بڑی بڑی نشانیا ہیں جو لگاتار آئیں گی اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی ان میں سے ایک نشانی دجال کا خروج ہے دجال کا نکلنا ہے اس پر تفصیلِ گفتگو احادیث کی روشنی میں ہو چکی ہے اب اس کے علاوہ امام مہدی کا تشریف لانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول داب قدو الارد سورج کا پچھیم سے نکلنا ایسی بہت سانی بڑی بڑی نشانیاں ہیں آج ہم شروع کرتے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہوں کی تشریف لانے سے احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تبارہ و تعالی اس پر بھی تفصیلِ گفتگو ہوگی ساتھی ساتھ انشاءاللہ قیامت کی ان نشانیوں کے بعد سور کا فقہ جانا قیامت کا قائم ہونا قیامت کن لوگوں میں قائم ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ قیامت کے بعد کے حالات بھی تفصیلاً بیان کیے جائیں گے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے وہ صحابی رسول حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہاد فرمایا تکونن نبوت فکم ماشاءاللہ ان تکونا ثم یرفع اللہ تعالی حضرت نے فرمایا کہ تم میں نبوت ہوگی اللہ جتنا چاہے پھر اللہ تعالی اسے اٹھائے گا ثم تکونو خلافت علیہ من حاج النبوت ماشاءاللہ ان یکونا ثم یرفع اللہ تعالی حضرت فرما آتے ہیں ثم تکونو خلافت پھر جو ہے تم میں خلافت ہوگی علیہ من حاج النبوہ یہ نبوت کے طریقے پر ہوگی حضرت نے فرمایا وہ میرے طریقے پر ہوگی اللہ نے جتنا چاہا ثم یرفع اللہ تعالی فرما اللہ تعالی وہ خلافت علیہ من حاج النبوت کو بھی اٹھا لے گا ثم تکونو ملکا عادا فیكونو ماشاءاللہ ان یکونا پھر تم میں کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی اللہ جتنا چاہے ثم یرفع اللہ تعالی فرما اللہ تعالی اس کو بھی جو ہے اٹھا لے گا ثم تک انو ملکا جبریتا فیكونو ماشاءاللہ ان یکونا پھر ظلم والی بادشاہت ہوگی زبردستی والی بادشاہت ہوگی اللہ جتنا چاہے پھر اللہ جو ہے اسے بھی اٹھا لے گا ثم ارفع اللہ تعالی ثم تکونو خلافتا علا من حاج النبوت پھر نبوت کے طریقے پر خلافت ہوگی سمہ سکتا پھر حضور خاموش ہوگئے اس حدیث میں فرمایا کہ تکونو نبوتا فیکم ماشاءاللہ تم میں نبوت ہوگی اللہ جتنا چاہے اس سے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کا ظاہری زمانہ مراد ہے پھر خلافت ہوگی نبوت کے طریقے پر اس سے خلفاء راشدین المہدیین حضرت مولا کائنات اور امام حسن کی جو ہے چھ مہینے وہ مراد ہے اور پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی خلافت بنو امیہ اور خلافت بنو عباسیہ یہ اگرچہ اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے مگر یہ بادشاہت تھے اور پھر اس کے بعد فرمایا سمہ تکونو ملکن جبریتن پھر ظلم والی بادشاہت ہوگی جو ہم نے بعد میں دیکھا زبردستی والی بادشاہت انگریزوں کے غلام بھی بنے اور جگہ جگہ مسلمانوں کو غلام بنائے گیا اور ہر طرح سے ظلم و ستم آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں سمہ تکونو خلافتا علا من حاج نبوہ پھر خلافت ہوگی اس کے بعد نبوت کے طریقے پر سمہ سکتا پھر حضور خاموش رہے یہ جو بادم خلافت علا من حاج نبوہ آئے گی یہ کون سے خلافت مراد ہے کل میں ایک کلیف سن رہا تھا جس میں ایک صاحب کوشش کر رہے تھے کہ یہ خلافت اب جو ہے ترکی کے طیب اردوگان کی یہ خلافت اب قائم ہوگی خانہ کے ایسا نہیں ہے بلکہ حضرت ملع علی قاری رحمت اللہ تعالی جو صاحب مرقات ہیں شار بخاری بھی ہیں اور مشکات شریف کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے مرقات المفاتی کے نام سے اس میں آپ فرماتے ہیں والمراد بیہا زمن عیسی علیہ السلام والمہدی رحمہ اللہ کہ اور اس کے بعد جو حضور نے فرمایا اس سے مراد حضرت عیسی علیہ السلام اور امام مہدی رحمت اللہ تعالی کا زمانہ ہے اس سے صاف واضح ہو چکا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی انہوں کہا جو زمانہ ہے اور ان کی جو خلافت ہے وہ خلافت عالی من حاجی نبو وہا ہے جیسا کہ احادیث کی روشنی میں آپ تفصیل سے سمات کریں گے امام مہدی رضی اللہ تعالی انہوں کا آنا تشریف لانا یقینی ہے ان کا نصب کیا ہے ان کا نام کیا ہے ان کا خلیہ کیا ہے انشاءاللہ وہ بیان کیا جائے گا اور اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ امام مہدی وہ تشریف لائیں گے اولاد فاطمہ سے پیدا ہوں گے جیسا کہ شیعوں کا عقیدہ ہے ویسا اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہ امام آ چکے ہیں اب غائب ہیں اور ان کے آنے کی تیاری وہ کر رہے ہیں کہ اب وہ ظاہر ہوں گے جیسا کہ ہم جب عراق شریف تشریف لے جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں جگہ جگہ یہ اشتقل لگائے ہوئے رہتے ہیں کہ امام زمان کی آنے کا وقت ہو چکا ہے اب امام زمان کی آنے کی تیاری کریں وغیرہ مگر احادیث کی روشنی میں یہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ محض ان کا گھڑا ہوا ہے باطل ہے حضرت سعید بن امسیب رضی اللہ تعالی انہو وہ کہتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہو اسی روایت کرتے ہوئے وہ فرماتی ہیں سمعیتن نبی صلی اللہ علی وسلم یذکر المہدی فقال نعم وحق وحوا من بن فاطمہ کہ نبی کریم صلی اللہ علی وسلم سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی انہو کا تذکرہ کرتے سنا وہ نے فرمایا ہاں وہ حق ہے ان کا آنا یقین ہے اور وہ اولاد فاطمہ سے ہوں گے پھر ایک دوسری روایت یہ فرمایا المہدی اور دوسری روایت کہ کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یعنی دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک اللہ تعالی ایک شخص کو بھیجے گا میرے اہل بیت میں سے جن کا نام میرے نام پر ہوگا اور جن کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پر ہوگا اگر امام مہدی کہاں پیدا ہوں گے حدیث میں فرمایا المہدی مولدہ بالمدینت من اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ مہدی ان کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی اور فرمایا کہ مہدی یہ میرے خاندان سے اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی طرح اشارہ کرتے میں فرمایا یہ حضرت مولا کائنات مولا علی کریم کا فرمان ہے کہ اِنَّ اَبْنِ حَذَا سَيِّد كَمَا سَمَّهُ النَّبِ صلی اللہ تعالی علی وَسَيْخُرُجُ مِن صُلْبِهِ رَجُولُون يُسَمَّا بِعِسْمِ نَبِيِّكُمْ يُشْبِهُ فِي الْخُلْقِ وَلَا يُشْبِهُ فِي الْخَلْقِ يَمْلَو الْأَرْضَ عَدْلًا فرمایا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف دیکھ کر کے حضرت مولا کائنات نے کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام رکھا تھا اور ان قریب میرے بیٹے حسن کی نسل میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ کی نام کے مطابق ہوگا وہ اخلاق و قلدار میں تمہارے نبی کے مشابہ ہوں گے لیکن صورت میں مشابہ نہیں ہوں گے پھر فرمایا کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اس سے یہ معلوم ہوا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ امام محمد مہدی وہ امام حسن کی اولاد سے ہوں گے مگر یہ ہے کہ وہ حسنی اور حسینی دونوں ہوں گے باپ کی جانب سے حسنی ہوں گے اور ماں کی جانب سے حسینی ہوں گے جیسا کہ حضرت ملع علی کاری رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر مہدیسین نے اختلاف کیا کہ وہ حسنی ہوں گے کہ ممکن ہے کہ دونوں ہوں گے حسنی اور حسنی راجہ یہی ہے کہ وہ والد کی جانب سے حضرت امام حسن کی اولاد میں سے اور والدہ کی جانب سے امام حسین کی اولاد میں سے ہوں گے اور مزید اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اشارت فرمایا جیسا کہ ابو دعوت شریف کی حدیث ہے فرمایا آقای کریم نے کہ مہدی مجھ سے ہوں گے روشن پیشانی اور بلند ناک والے ہوں گے زمین کو عدل و انصاب سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھدی گئی ہوتی اور سات سال تک حکومت فرمائیں گے اب حضرت امام مہدی کب تشریف لائیں گے تو ایک تو ابھی اشارہ گیا کہ تم لاؤل اردو جورن و ظلمن فَيَخْرُجُوا رَجُولًا مِّنْ عِدْرَتِي مستدر حاکین کی روایت ہے کہ فرمایا کہ جب زمین ظلم و فساد سے بھر چکی ہوگی تب میری اطرت میں سے میرے اہلِ بیت میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا چاروں طرف عالم میں فتنے فیلے ہوئے ہوں گے اور روئے زمین میں کوئی گھر فتنے سے بچا نہیں ہوگا جیسا کہ فرمایا سَتَكُونُ بَعَدِي فِتَنٌ مِنْهَا فِتَنُ الْأَحْلَاسِ يَكُونُ فِيهَا حَرْبٌ وَحَرْبٌ سُمَّ بَعَدْهَا فِتَنُ أَشَدُّ مِنْهَا سُمَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ كُلَّمَا قِيلَ اِن قَطَعَتْ تَمَادَتْ حَتَّى لَا يَبْقَ بَيْتٌ إِلَّا دَخَلَتْهُ وَلَا مُسْلِمٌ إِلَّا سَكَّتُ حَتَّى يَخُرُجَا رَجُولُ مِنْ عِتْرَتِ کہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے فتنے ہی فتنے ہر طرف ہوں گے احلاس کا بھی فتنہ ہوگا پھر اس سے سخت اور جو ہے فتنہ ہوگا ہر طرف جو ہے لڑائی ہی لڑائی ہوگی اور کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں فتنہ داخل نہ ہو اور اس لڑائی کے اس میں وہ جھوکا نہ گیا ہو امام مہدی کے ظہور سے پہلے بے دینی کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ اللہ اللہ کرنے والوں کو بھی قتل کیا جائے گا زَاقَ يَخُرُجُوا فِي آخِر زمان اِذَا قَالَ رَجُولُ اللَّهَ اللَّهَ قُتِلَا تب امام مہدی جو ہے تشریف لائیں گے ایک اور روایت میں فرمایا مجموع زواید کی روایت میں کہ اُبَشِّرُكُم بِالْمَهْدِي اس وقت جو ہے ایک شخص ظاہر ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا دیسا کہ وہ ظلم و ستم سے بھر دی گئی تھی اور فرمایا یَخْرُجُوا عِنْدَ انْقِطَائِ مِنَ الزَّمَانِ وَظُهُورِ مِنَ الْفِتَنِ رَجُولُنْ يُقَالُ لَهُ سَفَاحُ فَيَكُونُ عِيْتَاهُ الْمَالِ حَسِيًا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور بلکل آخر زمانے میں ہوگا یعنی جبکہ قیامت قریب ہوگی اور سب بڑی بڑی نشانے باقی رہ گئی ہوں گی اور ان سے مال دینے کا کہا جائے گا تو وہ لب بھر بھر کے مال دیں گے یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ احادیث تھی انشانلہ تبارہ و تعالیٰ آگے ان کے ظاہر ہونے کے زمانے کی علامتیں اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ نشانیاں بیان کی جائیں گی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کو اس کی پہچان کی توفیق عطا فرمائے بہت سارے جھوٹے مہدی نکل چکے جنہوں نے جھوٹے جھوٹے دعوے کیے اس لئے حادیث میں بڑی تفصیل بیان کی گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ عنہ یہ سب بیان کیا جائے گا تاکہ ہم اور ہماری نسل ہماری نکل چکے ہماری نکل چکے ہماری نکل چکے ہماری نکل چکے